پیشار کے مصروف ترین بازار قصہ خانی میں نو فروری کو دن دہاری تاجرہ نومہ حاجی حلیم جان کے قتل کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کی پولیس نے جائے وقوع سے شاہد اکٹی کیے لیکن شاید مکمل توجہ نہیں دی گئی جب ہی فائر کی گئی دو گولیوں کے خول وہی پڑے رہے گوشتہ روز حاجی حلیم جان کی دکان کی صفائی کی دوران خول ملے جو ان کے بیٹے کے حوالی کیے گئے قصہ خانی کے بیک سیٹ سے داخل ہونے والے قاتل کے گولیوں کے نشانات ابھی تک دکان پر موجود ہیں ادھر سے نکلیے ادھر گئے نیچے ملیتے ہیں میں صفائی کر رہا تھا اور ایک سامنے ادھر سے لے گئے ان دو کالتوز برامد ہوئے ہیں ادھر سے بچے کے پاس بچہ تھا جوان کے ساتھ جوان تھا بورے کے پاس بورا تھا یعنی ہر سطح ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے وہ اشادہ تھا تاجر ہنوہ کی قتل کی افائیار اسے چوتھ تانہ خان رازق شہید جنگی خان کی مودعیت میں درج کی گئی ہے جس میں قتل اور انصدائی دشتگردے کی دفعات چامل کی گئی ہیں تاہم ابھی تک مقتول کے خاندان کی کسی فرد نے تانے سے رابطن نہیں کیا انویسٹیگیشن افیسر چھٹی کے باعث تانے میں موجود نہیں تھے جبکہ دوسری طرح تاجر تنظیم تحقیقاتی افیسروں کے کام سے بھی مطمئن نہیں انویسٹیگیشن والوں نے آج تک کبھی کیس میں کمیابی حاصل کی ہے کمیٹی بن گئی ہے تفتیش ہو رہی ہے ہم قریب تک ملزمان تک پہنچے ہیں ملزمان تک یہ لوگ پہنچتے ہیں غریب لاچار مزدور لوگوں کو آدھی رات نین سے اٹھا کے حوالات میں بن کر دیتے ہیں حاجی حلیم جان کی پوست مارٹم رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے جس کے مطابق تارگٹ کلیر نے چار گولیا فائر کی تاجروں نے دم کی دی ہے کہ اگر حاجی حلیم جان کی قاتلوں کو گرستار نہ کیا گیا تو احتجاز کا نہ رکنے والے سلسلہ شروع کر دیں گے کمیرمین مہود حیات کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاول